اس گیم کی سب سے زیادہ انوئنگ مچھلی جو ہے نا گائز وہ ہے بل بیٹر اور ہائے رامو بیٹر کو پکڑیں گے آج تمہارا امان بھائی پکڑنے والا ہے بل بیٹر کو ہم لوگ یہاں پر بلب لگائیں گے یہاں پر ہم لوگ ہیوز ہک کو لگائیں گے اور چلتے ہیں نیچے کی طرف میری بوٹ کے اوپر پہلے سے ہی گائز کافی زیادہ مچھلی ہیں اور گائز نیچے کے طرف میں نے کورل لیف کو ڈسکور کیا ہے وہ ایک الگی دنیا لگتی ہے اتنی زیادہ پیاری دنیا ہے وہ میں تم لوگ نیچے کے طرف جا کے دکھاتا ہوں لیکن مجھے پتہ ہے وہاں پر بل بیٹر آئے گی اور ہمارا پیار وہ دنیا واقعے میں کتنی اچھی تھی اور ہمارا کتنی زیادہ مچھلی ہیں وہاں پر گھوم رہی تھی اور ساری کے ساری سیکرٹ مچھلیاں مطلب وہ والی فیشی جنگ کو ہم لوگ نے پہلے کبھی بھی نہیں پکڑا بل بیٹر کو پکڑ لوں گا ہم لوگ نیچے کے طرف پہنچ گئے ہم لوگ نیچے کے طرف پہنچ چکے ہیں سب سے پہلے تو تم لوگ یہ والی مچھلی کو دیکھو بل بیٹر نے پھر بل کو کھا لیا یہ کیا چکر ہے ہموں پر اس کو کیسے پکڑیں گے پتہ نہیں چوب کیسے پکڑیں گے لیکن ایک میرے ریڈار کے در دیکھو ہم لوگ اور نیچے کے طرف جا رہے ہیں اس بل بیٹر کا کیا کروں آخر مجھے سمجھ نہیں آرہا ہم لوگ اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تو یہ بل بیٹر ہم لوگ بہت زیادہ تنگ کرے گی پکڑوں تو پکڑوں کیسے اس بل بیٹر کو دیکھو ہم لوگ یہاں پر دوسری مچھلی کو پکڑ سکتے لیکن جب میں اپنے بھائیوں کو وہ نیچے کے دنیا دکھانا چاہتا ہوں کیا کروں گا اس بل بیٹر کو پکڑنے کے لیے مجھے لگ رہا کہ آپ کو تم کو پکڑنا پڑے گا تم کو پکڑنا پڑے گا بل بیٹر کو پکڑ سکتے ہو ہم لوگ یہاں پر سنچین اور چوب کی بات سن لیتے ہیں ویسے لاس ٹائم میں نے تم کو پکڑنا تھا لیکن میرا ہک بڑا نہیں تھا تو شاید اس وجہ سے میں بل بیٹر کو پکڑ نہیں تھا لیکن یہ والی کونسی فش بار بار میرے پاس آ رہی ہے اماں پہ آپ تم کو پکڑو آپ کے پاس یہاں پر میگا ہک بھی ہے مجھے لگ رہا ہم لوگ پکڑا بل بیٹر کو پکڑنے گا مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا لیکن اب مجھے ٹیم کو ڈھوڑنا پڑے گا بل بیٹر یہاں پر گھوم لے کہ ایک منٹ یہ والی کونسی فش ہے آرے یہ تو بھاگ گیا رامان پھر آپ نے اس کو ڈرا دیا آہاں گائز لگتا کہ میں نے اس کو ڈرا دیا یہ کونسی مچھلی نیچے کی طرف باپرے باپ اما پھر اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے بل بیٹر چھوڑتے بل بیٹر کتنا تنگ کر رہی ہے لیکن ایک منٹ میں کھالی ہاتھ تو نہیں جاؤں گا اس مچھلی کو تمہیں پکڑ کے اوپر کی طرف لے کر جانے والا ہوں آرے لیکن آرہ آمان پھر اس کو پکڑنے کو کوئی اور سیکرٹ ہوگا مجھے بھی لگ رہا ہے کہ اس کو پکڑنے کوئی اور سیکرٹ ہوگا تب ہی تو یہ میرے بیٹ کو نہیں کھا رہی تانی ارام پھر لیکن اب یہ آپ چھوڑو آپ بل بیٹر کو پکڑو کو ڈھونڈ تو لیں ٹیم تو یہاں پر ہے ہی نہیں مجھے لگتا ہے ہموں پر ٹیم بہت پیچھے تو میں یہاں پر ڈھونڈ رہوں ٹیم کو ابھی تک تو مجھے یہاں پر ٹیم نہیں دیکھی آئی گیس ٹیم واقعہ میں پیچھے کی طرف ہوگی آرے ہائی رامہ پھر یہاں سے آپ نیچے کی طرف جاؤ گا آپ کو پکڑا ٹیم ملے گی اور اس کے بعد میں پکڑوں گا بل بیٹر کو آج نہ میرا اور کوئی ٹارگٹ ہے ہی نہیں سیدھا بل بیٹر کوئی پکڑنا ہے یہاں پر ہیوز ہک لگاتا ہوں اور لائٹ باب لگا گے چلتے ہیں نیچے کی طرف لیٹس کو آرے لیکن ہاں پر ٹیم کی لوکیشن آپ کو یاد کرنی چاہیے ٹیم میں ایک ایسی مچھلی ہے جو کہ چمکتی ہے رات کو پورا کا پورا وائٹ ہوتی ہے ہم لوگوں نے اگر اس کو پکڑ لیا تو بل بیٹر سمجھے گی کہ یہ ایک بلب ہے اور وہ ہمارے ہک کے اوپر آ جائے گی اور ہم لوگ اس کو پکڑ لیں گے تو یہ سٹرٹیجی ہے ہماری لیکن یہاں پر تو کہیں پر مجھے ٹیم نہیں دکھ رہی آرے وہ دیکھو نیچے کی طرف ٹیم ہے یہ رہی ٹیم اور میں نے ٹیم کو پکڑ لیا اب دیکھنا گائز بل بیٹر آئے گی میرے پاس اور میں نے پکڑ لیا بل بیٹر کو فائنلی یہ ہوئی نہ بات ہمارے ہم لوگوں نے فائنلی بل بیٹر کو پکڑ لیا اب میں جاؤں گا آگے کی طرف سارے کی سارے فیشی کو دیکھنے کے لئے لیکن یہاں پر ایک سیکرٹ مچھلی بھی ہوتی ہے کہیں یہ تو نہیں ہے آرے ہرامان پھر اس کو بھی ہم لوگوں نے پکڑنا ہے لیکن آرامان پھر آج تک ہم لوگوں نے اس کو نہیں پکڑا تو سنجر تو ٹینچن مطلب ہے ابھی ہم لوگوں نے بل بیٹر کو پکڑ لیا نا یہ اس گیم کے سب سے زیادہ انوئنگ مچھلی ہے اتنا تنگ کرتی ہے اتنا تنگ کرتی ہے ہر وقت ہمارے بل ب کو کھا جاتی ہے لیکن آج اس کو دھوکہ دے کر میں نے اس کو پکڑ ہی لیا اوکے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو دھیان سے گائز اوپر کے طرف لے کر جاتا ہوں تاکہ اس کو کوئی کاٹ نہ لے ارے اس کو تو میں کہتا ہوں کوئی پی کاٹ لے مجھے فرق نہیں پڑتا ہے ہاں چوب آئی نو تیری فریسٹریشن میں سمجھ سکتا ہوں تو کتنا تنگ ہے لیکن بھائی چوب اب کیا کریں ہر فش کا اپنا کیٹیگری ہے بل بیٹے چل بھائی پیچھے کی طرف چوب کر کے بیٹھ جا اوکے لیٹس گو اب ہم لوگ وہ کرنے والے ہیں جو ہم لوگ نے پہلے کبھی بھی نہیں کیا ایک اور تھماکی دار مچھلی کو پکڑنے والے ہیں لیکن اس کے لیے مجھے یہاں پر میڈیم سائز بیٹ چاہیے ہوگا آئی ہاپ کے گائز میں بلکل صحیح کر رہا ہوں آرے فکر مت کر رہا چھوٹی والی مچھلی کو پکڑ لو پکڑ لیا گائز کو میں نے اب نیچے کی طرف ٹیم گھوم رہی ہے گائز یہ ٹیم چانسز ہیں کہ ٹیم نہیں ہیں تو میں یہاں پر میگا ہک کو لگا ہوں چلو ہیوڈ لگا لیتا ہوں آرے آپ میگا ہک لگا لیتے ہیں ہمیں پہ کیا پتا میگا ہک سے وہ پکڑی جاتی ہے تو اب یہی تو نہیں پتا نہیں کہ وہ میگا ہک سے پکڑی جائے گی ہیوڈ ہک سے اس لئے میں نے ہیوڈ لگا دیا آپ گائز ٹیم کو ڈھونڈنے ہم لوگوں نے آرے لیکن ٹیم کہا پر ملے گی سنچین نیچے کی طرف ٹیم گھوم دو رہی تھی لیکن گائز وہ ٹیم نہیں ہے وہ ایک سیکرٹ مچھلی ہے چلو دیکھتے ہیں ہم وہ ٹیم ہے کے نہیں لیکن آپ کو وہاں پر میرے خواہد ہے پورا کا پورا بند کرنا پڑے گا یہ تو میرے خواہد ہے ٹیم ہی ہے تو میں تھوڑا سا اور آگے پیچھے بھاگتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر کوئی اور سیکرٹ مچھلی ہے کے نہیں ریڈار کے اندر ہم لوگوں کو ٹیم دیکھے گی لیکن ریال میں وہ ٹیم نہیں ہوتی آرے چلو اس کو پکڑ لو پھر یہ ٹیم نہیں ہے یہ تو مجھے لگ رہا کہ ٹیم ہی ہے کیونکہ یہ تو میرے پکڑ میں نہیں ہاری آپ give up مت کرنا آپ کو پکا وہ سیکرٹ مچھلی ملے گی چب اس کو ڈھونڈنے نکلوں گنا یہاں پر مجھے کوئی اور مچھلی مل جائے گی ویسے میرا بیٹ بھی بڑھا ہے تو پکڑوں کسی اور کو آرے چلو ٹھیک ہے آج آرامہ پہ ہم لوگ کسی اور کو پکڑتے ہیں ویسے اس ٹیم کو پکڑنے کے لیے آیا تھا میں اور یہ دیکھو یہاں پر میں پتہ نہیں کہاں پچھا ارے ایک اور بل بیٹر آرے چھوڑو نامان پہ ابھی آپ کتنے بل بیٹر پکڑو گیا آپ نیچے کی طرف جاؤں مجھے لگ رہا ہے نیچے کی طرف میں ایک بہت بڑی جائگرنٹک مچھلی ہوگی ویسے ہاں مجھے یہاں پہ دیکھ تو رہا ہے آرے لیکن آرامہ پہ آپ کو اس طریقے سے نیچے جانا پڑے گا آرے بھائی صاحب یہ تو پھر ہم لوگوں بہت زیادہ کلک کر کے نیچے جانا پڑے گا مجھے اندھیرے میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا اور تم لوگوں کو بھی کچھ دیکھنی رہا ہوگا میں تمہارے لئے تھوڑی زیادہ کر دوں گا تاکہ تم لوگوں کو کچھ دیکھیں ایک منٹ لیکن مجھے ریڈار کے اندر سب کچھ دیکھ رہا ہے یہ تو وہ نہیں ہے نہیں یہ ہمارے بیٹ کو کھا چکی ہوتی یہ تو ہمارے بیٹ کو نہیں کھا رہی تو زیادہ اور آگے کی طرف دیکھتے ہیں آرے یہ بھی وہ نہیں یہ کوئی اور مچھلی ہے یہ والی بھی وہ فش نہیں ہے تو یہاں پر تو کوئی بھی اور ٹیم نہیں ہے آئے گیس گائیس وہ سیکرٹ مشریہ ابھی کے لئے یہاں پر نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں میں ابھی اوپر نہیں جاؤں گائیس بلب لگانے کے لئے میں تو سیدھا جانے والوں نیچے کی طرف اور یہاں پر ہم لوگوں نے ایک فش کو پکڑ لیا آئے گیس گائیس یہ والی فش کو میں نے پہلے کبھی بھی نہیں پکڑا میرے بس چلے نا گائیس تو میں یہاں پر بلپ بیٹر کو اپنی گیم کے اندر سے ڈیلیٹ کر دوں کیونکہ اتنا نیچے جانے کے بعد ہمارے بلپ کو کھا جائے تو بہت ہی گستہ چڑتا ہے اور یہ دیکھو ہموں پر یہ والی کونسی مچھلی جو بھی ہے جو بھی ہے ہم لوگوں نے پہلے اس کو نہیں پکڑا تھا اس لئے میں اس کو پکڑنے کے اوپر کے طرف لیا آیا 35,000 کی ہے اس کو پیچھے کے طرف اپنے کیٹلوگ دیکھنا پڑے گا اور جو جو فش ہم لوگوں نے نہیں پکڑی وہ ساری کی ساری فش اس کو پکڑنا پڑے گا ہم لوگ سب سے پہلے ہیوچ سے شروع کرتے ہیں ہم لوگوں نے شارک ٹائگر شارک سورڈ فش نوکٹر سموگا ایس اوکے کیف شارک مجھے پتہ ہے گائز یہ کیف شارک کہاں پر ہوتی ہے لیکن اس کو پکڑنے کے لیے مجھے بومبٹ کو پکڑنا پڑے گا اور یہ بھی مجھے پتہ ہے گائز کہ یہ کونسی فش ہے تو کیف شارک ہم لوگ پکڑ لیں گے اور اس کے بعد گائز یہاں پر ہیوچ کے اندر ماؤ پکڑ لی ہم لوگوں نے یہ سب کچھ پکڑ لیا اوکے یہاں پر یہ شاکو ہے اس کو آج تک میں نہیں پکڑ سکا پتہ نہیں کیا چکر ہے اور یہ والے فش تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے نیچے کی طرف یہ بھی ایک سیکرٹ مچھ لی ہے اس لئے گائز یہاں پر کوششن مارکس ہیں یہ تو ہم لوگوں نے پکڑ لی تھی ابھی میرے بوٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے یہ جو پروبلمیٹیکس اس کو بائٹ کروانے کے لیے بہت تیسٹی ٹریٹ چاہیے ہوگا اور یہ بہموٹ ہے یہاں پر لکھا یہ بہموٹ ہے یہ تو ہم لوگ پکڑیں گے اس کے بعد ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگوں نے کون کونسی فش کو پکڑ لیا اور کون کونسی فش کو ہم لوگوں نے پکڑنا ہے نائٹ فش سائر کو ہم لوگوں نے پکڑ لیا تھا وڑا مشکل سے کوئن کو تو ہم لوگوں نے بہت پہلے پکڑ لیا تھا اور ساتھ میں لیمن بیک یہ پکڑنی ہے سانتو پکڑنی ہے یہ تو ہم لوگوں نے پکڑ لی جوسی ہم لوگوں نے پکڑ لی تھی ون ملین ڈالر کی لوی فن یہ کونسی فش ہے اس کو بھی پکڑ لیں گے میزی فن چوم بھی پکڑ لی بون فش بھی پکڑ لی یہ سوئی بھی تھی اس کے سامنے ہم لوگوں نے بوم پھاڑ کے اس کو جگہ پکڑنا تھا ڈریکن فش تو ایزیلی پکڑی جا چکی تھی اس کو پکڑنا کافی مشکل تھا آپ نے یہ سوئی پکڑ لیا یہاں پر ہم لوگوں نے جم یہ فش ہم لوگوں نے آج ہی پکڑا آج نہیں جب میں یہ پکڑ تھی لیکن پکڑ تو لیا اس کو میمو پکڑ لی طرف ہے آرے یہ روڈی لو یہ کونسی ہے گریٹ کارور یہ کونسی ہے میکمار یہ کون سی فیش ہے اسکو تو ہم لوگوں نے پکڑ لے لیکن یہ کونسی انشیٹ کنگ فیش آرے یہ دیکھو یا رام آپ یہاں پر کتنی زیادہ فیشیز ہے لارچ کے اندر تو بہت ہی زیادہ فیشیز ہے بھائی جد کو ہم لوگوں نے نہیں پکڑا بوم بگ یہ کونسی فیش ہے بوم بگ اس کو کیسے پکڑیں گے اس کو میں نے دیکھا ہے میڈیم میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ میڈیم میں کتنا رہتے ہیں پیچھے یہ تو گائز بہت پہلے میں نے دیکھا تھا ابھی تک پکڑا نہیں کیسے کو اس کو پکڑ لیتے ہیں وہ کو پکڑ لیا تھا ایک لاکھ ساٹھ ہزار کی تھی اور یہاں پر میڈیم میں دو اور فش جو ہم لوگ نے نہیں پکڑی یہ تیسری فش ہے یہاں پر سوڈا فش چوتھی فش ہے ون پوائنٹ فائف ملین ڈالر کی ایک لاکھ تیس ہزار کی اکوما آرے یہ دیکھو گولڈ فش یہ ہے وہ گولڈ فش جس کو میں پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا مجھے آج تک ملی نہیں ایک دفعہ پکڑنے کی کوشش کی تھی اور مجھے دکھی بھی تھی لیکن اب تو میں لوکیشن ہی بھول چکا ہوں بل بیٹر کو تو ہم لوگوں نے پکڑ لیا یہاں پر ہم لوگوں کو کچھ اور فش کودا ارے بھائی یہ تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا یہ آگے کی طرف ہے اور یہ نہ ہمارے رسے کو ہی کاٹ لیتی ہے مطلب اس کے دنگت اتنے تیز ہیں ہمارے ہک کو ہی ٹوڑ دیتی ہے یہ اور یہ کونسا اچھ کا شکل دیکھو یار ساڑھے چال لاکھ دولر کی روگا چیو پیشپ ہے اور بھائی یہ کتنی فشیز ہیں آرہ میں تو کہتا رہا ہوں بھائی باری کر کے سب کو پکڑتے ہیں میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ باری باری کر کے نہ سب کو پکڑیں آرہ یہ فلیش ہے گاید مجھے یہ مچھلی دکھی تھی نیچے کی طرف مجھے لگا کہ یہ سوڑ فش ہے لیکن یہ تو فلیش ہے اس کو پکڑ لیں گے ہم لوگ اور یہ دیکھو ٹرک بھائی کتنی مچھلیاں ہیں اور سمال میں دیکھتے ہیں ہم لوگ ان سمال تو ساری کی ساری مچھلیاں پکڑ لیں ہیں آرہ لیکن ہم ابھی بھی بہت مچھلیاں رہتی ہیں بھائی یہ ین اور ینگ اس کو پکڑنا کافی ڈیفیکلٹ ہے لیکن کوئی بات نہیں ان کو بھی ہم لوگ پکڑیں گے تھا کہ ہمارے اور زیادہ فشیز انلک ہو ان سب کو پکڑنے کے بعد ہماری کافی اور فشیز انلک ہو جائیں گی یہ فیز کو میں نے پکڑا تھا تب ہی تو ہماری ٹیک بورٹ انلک ہوئی تھی یہاں پر ٹیم کو پکڑا لیکن ٹیم کی ہنڈیاں ہی میرے پاس آئیں اس لئے یہاں پر ہنڈیاں شو ہو رہی لیکن ہم لوگ اس کو پکڑ چکے ہیں اوکے لیٹس گو ایک منٹ بھائی صاحب یہ کیا ہے تھرمو چالیس ہزار ڈولر کی اتنی چھوٹی مچھلی ستر ہزار ڈولر کی دو لاکھ چالیس ہزار ڈولر کی کرونوں ارے یہ دیکھو یہ کتنی زیادہ ارے یہ باپرے باپ چاہا لاکھ بیس ہزار ڈولر نیوک یہ کونسی مچھلی ہے اسپیک جینٹی آرہی ارامانو بھی ہوتا کہتا ہوں ہم لوگ پہلے سارے کی سارے سمال مچھلی کو پکڑتے ہیں اور اس کے بعد میڈیا فیلاج اور اس کے بعد ہم لوگ ہیوز کو پکڑیں گے ہم لوگ یہی کرنے والا تم لوگ کیا کہتے ہو سب سے پہلے سمال کو پکڑیں یا پھر ہم لوگ ہیوز سے شروع کریں میں تو کہتا ہوں ہم لوگ سمال مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں کیونکہ اپگریڈز کافی زیادہ ملتے ہیں سمال مچھلیاں کے بعد ملتا تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں کامنٹوں کے ضرور بتانا کہ سمال مچھلی پکڑنا شروع کریں یا پھر ہیوز مچھلیاں آج کے لیے با بائی